ان کو سویدیشی آندولن کیا چلانا ہے؟ اپنے گاؤں میں ویدیشی کمپنیوں کی سب سے زیادہ بکنے والی جو چیز ہے وہ ہے راسائنک خاد جس کو ہم یوریا کہتے ہیں ڈی اے پی کہتے ہیں سپر فوسفیٹ کہتے ہیں اور راسائنک کیٹ ناشک جس کو انڈو سلفان کہتے ہیں میلہ تھیان کہتے ہیں پیرہ تھیان کہتے ہیں بنزین ہیکساکلورائیڈ کہتے ہیں تو یہ ویدیشی کمپنیوں کے کیٹ ناشک اور راسائنک خاد یہ کسانوں کے بیچ میں سب سے زیادہ خریدی جاتی ہے اور ایک سال میں چار لاکھ ہسی ہزار کروڑ روپے کی خریدی جاتی ہے راسائنک خاد اور کیٹ ناشک بہنہ ہمارے کسان ہر سال راسائنک خاد اور کیٹ ناشک خرید کر ویدیشی کمپنیوں کو چار لاکھ ہسی ہزار کروڑ روپے دے رہے ہیں یہ بھی ہم کو بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کسانوں کو سمجھانا ہے جا کر گاؤں گاؤں میں کہ بھئیہ یہ راسائنی خات ودیشی ہے یہ مت ڈالو تو کسان پوچھے گا کیا ڈالے تو اس سے کو گوبر کی خات ڈالو یہ راسائنی خات مت ڈالو تو کسان پوچھے گا جی گوبر کی خات میں فائدہ کم ہے راسائنی خات میں فائدہ زیادہ ہے تو اس کو بڑے پریم سے سمجھانا ہے کہ گوبر کی خات میں ہی فائدہ زیادہ ہے راسائنی خات میں فائدہ تو بہت کم ہے کیونکہ راسائنی خات بہت مہنگی ملتی ہے پہلے ایک کٹا راسائنی خاد ملتی تھی ستر روپے میں اب ایک کٹا راسائنی خاد ملتی ہے پونے تین سو روپے میں ساڑھے تین سو روپے میں اور کبھی کبھی بلیک ہو جائے تو پانسو روپے میں یوریا اور ہر سال قیمت بڑھتی جاتی ہے کیوں کیونکہ یہ راسائنی خاد بنتی ہے ان وستووں سے جن کو پیٹرولیم پروڈکٹس کہا جاتا ہے اور سارے پیٹرولیم پروڈکٹس جس کو نیفتہ کہتے ہیں وہ ودیشوں سے آتا ہے اس کا پیسہ پورا ودیش میں جاتا ہے کسانوں کو سمجھائیے یہ کہ بہت مہنگی پڑتی ہے اور اس کی مہنگائی پتا ہے دوسری کیا ہے ایک بار آپ نے کھیت میں ایک کٹا یوریا ڈال دیا تو اگلی بار دو کٹا ڈالنا پڑے گا دو بورے ڈالنا پڑے گا اور ایک بار دو بورے پڑ گیا تو اگلی بار تین بورے ڈالنا پڑے گا ایک بار تین پڑ گیا تو پھر چار ڈالنا پڑے گا ہر بار بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے کھرچہ بڑھتا جاتا ہے اور معلوم ہے راستانی خات بہت گرم ہوتا ہے گرم راستانی خات یوریا ڈی اے پی آپ ڈالتے ہیں مٹی پوری چٹک جاتی ہے گرمی کے کارن تو پانی زیادہ دینا پڑتا ہے گوبر کی خات لگا کے کھیتی کریں تو گہوں کی فصل لینے میں تین پانی لگتا ہے یوریا ڈی اے پی ڈال کر اگر گہوں کی کھیتی کریں تو پانچ چھ بار پانی لگانا پڑتا ہے پانی کا خرچہ بڑھ جاتا ہے اور پانی کا خرچہ بڑھے گا تو پانی تو جمین میں سے ہی نکالنا پڑتا ہے جمین سے زیادہ پانی نکال کے آپ کھیتوں میں ڈالتے رہیں گے تو پانی کا تل نیچے 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 ہوتا چلا جاتا ہے پہلے پانی پچیس تیس فٹ پہ ملتا تھا اب پانی نو سو فٹ تک نہیں ملتا کھیتوں میں تو کسانوں کو سمجھائیے کہ یوریا ڈالنے سے بڑا بھری نقصان ہے ایک تو ہر سال کھاد کی ماترہ بڑھانی پڑتی ہے خرچہ بڑھتا ہے دوسرا ہر سال پانی کی ماترہ بڑھانی پڑتی ہے وہ خرچہ بڑھتا ہے اور جہاں پانی نکالنے کے لیے بجلی نہیں ہے وہاں ڈیزل پمپ چلانا پڑتا ہے تو ڈیزل کا خرچہ بڑھتا ہے اور ڈیزل کبھی بھی مہنگا ہوتا رہتا ہے ایک زمانے میں سات روپے لیٹر ملتا تھا ڈیزل اب پہنتیس روپے لیٹر دو چار دن کے بعد یہ چالیس روپے لیٹر ہونے جا رہا ہے پھر ہو سکتا ہے سال دیڑھ سال میں سو روپے لیٹر ہو جائے کسان کہاں جائے گا مر جائے گا وہ تو ڈیزل کا خرچہ کرتے کرتے اور پھر ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ یہ یوریا ڈی ای پی جب ہم کھیت میں ڈالتے ہیں تو مٹی میں یہ کیمیکل گھل جاتے ہیں اور مٹی میں گھل گئے تو پودے کی جڑ میں آ جاتے ہیں پودے کی جڑ سے پودے کے تنے میں آ جاتے ہیں پودے کے تنے سے پودے کے فل میں آ جاتے ہیں پودے کے فل میں آ جاتے ہیں تو پھر وہی فل ہم کھاتے ہیں ہمارے شریر میں آ جاتے ہیں اور ہمارے شریر میں اگر یہ جہر آ گیا تو ہماری ماتائیں تو پوتنا ہو جاتی ہیں آپ نے پوتنا کی کہانی سنی کرشن بھگوان کو جہر پلانے کے لیے آئی تھی آج ہماری ماتاؤں کے دودھ میں جہر آ چکا ہے اپنے اپنے بچوں کے لیے وہ پوتنا کی استطیق میں ہے آج ہمارے دیش کی کئی سنستاؤں نے ماتاؤں کے دودھ کا پریقشن کروایا ہے تو ماتاؤں کے دودھ میں وہ سارے کیمیکل ہیں جو یوریا میں ہیں ماتاؤں کے دودھ میں وہ سب کیمیکل ہیں جو کیپ ناشک دباؤں میں ہیں کیونکہ بھوجن ہم کر رہے ہیں بھوجن کے ساتھ وہ شریر میں جا رہے ہیں اور یہی کیمیکل ہیں جو آپ کو کینسر پیدا کروا رہے ہیں جو آپ میں ڈائیبیٹیز دے رہے ہیں جو آپ میں ہائی بلڈ پریشر دے رہے ہیں ہائیپر ٹینشن دے رہے ہیں ایک سو اڑتالیس قسم کی بیماریاں ان جہروں سے پیدا ہوتی ہے اس لئے کسانوں کو سمجھاؤ کہ یہ یوریا ڈی اے پی کا جہر ایک تو ودیشی ہے یہ بند کرو دوسرا یہ شریر کو نقصان دیتا ہے اس لئے بند کرو تیسرا یہ پیسے کا نقصان کرتا ہے اس لئے بند کرو تو کسان پوچھیں گے بھائی کیا کریں تو ان سے کہو گوبر کا کھاٹ ڈالو اب کسان کیا پوچھے گا آپ کو سب سے پہلے وہ کہے گا گوبر کے کھاٹ سے تو اتپادن نہیں ہوتا تو اس سے کہو گوبر کے کھاٹ سے بھی اتپادن بہت اچھا ہوتا ہے یوریا ڈی اے پی سے جتنا نہیں ہوتا اس سے تو زیادہ گوبر کے کھاٹ سے ہوتا ہے میں تو پچھلے بارے تیرے سال کسانوں کے بیچ میں کام کرتا رہا مہاراشٹو اور کرناٹک میں آپ آئیے وہاں دیکھئے ہزاروں ہزاروں کسانوں نے یوریا ڈی اے پی بند کر کے گوبر کا کھاٹ ڈالنا شروع کیا ہے اور جس کسان کے یوریا ڈی اے پی کے کھیت میں ایک اکڑ میں بیس سے پچیس میٹر اکٹن گنہ ہوتا تھا آج اس کسان کے کھیت میں گوبر کا کھاٹ ڈالنے سے نبے سے سو میٹر اکٹن گنہ ہو رہا ہے کم نہیں ہوتا ہے جن کسانوں کے کھیت میں یوریا ڈی اے پی ڈالنے سے ایک اکڑ میں بارے کنٹل گہوں ہوتا تھا آج ان کے کھیت میں گوبر کا کھاٹ ڈالنے سے بیس سے بائیس کنٹل گہوں ہو رہا جن کسانوں کے کھیت میں یوریا ڈی اے پی ڈالنے سے ایک اکڑ میں ڈھائی کنٹل کپاس ہوتی تھی آج ان کسانوں کے کھیت میں گوبر کا خات ڈالنے سے سات کنٹل اکڑ کا کپاس ہو رہی ہے ایسے ایک نہیں ہزاروں کسان ہیں مہاراشتر میں کرناٹک میں تھوڑا اگر چلیں گے تو چھتیس گڑ میں بہت کسان ہیں بارے سال میں نے بہت کام کیا کسانوں کے بیچ جا جا کے ان کو یہ سب سکھا ہے گوبر کی خات سے اتپادن زیادہ ملتا ہے یوریا ڈی اے پی کی طلعہ کیوں ملتا ہے وہ جاننا چاہیے بہت بہت بڑیہ بات ہے جو آپ جان لو تو آپ کسانوں کو سمجھا سکتے ہیں گوبر کی خات جب ہم کھیت میں ڈالتے ہیں تو ہوتا کیا ہے گوبر جو ہے نا کئی طرح کے جیو جنتوں کا بھوجن ہے یوریا جو ہے وہ بھوجن نہیں جہر ہے آپ کے کھیت میں ایک جیو ہوتا ہے جس کو کیچوہ کہتے ہیں کیچوہ کو کسی دن پکڑنا اور ہاتھ پہ رکھنا اور اس کے اوپر یوریا ڈال دینا دو چار دانے ہی یوریا ڈالو گے وہ تڑپنا شروع ہو جائے گا اور ایک منٹ میں مر جائے گا ہم جب کھیت میں ٹنوں ٹن یوریا ڈالتے ہیں نا کروڑوں کیچوے مار ڈالے ہم نے یوریا ڈال دال کی اور کیچوے کیا کرتے ہیں کیچوے مٹی کو نرم بناتے ہیں پولا بناتے ہیں اور اوبجاؤ بناتے ہیں کیچوے کا کام کیا ہے اوپر سے نیچے جانا نیچے سے اوپر یانا پورے دن میں وہ تین چکر نیچے اوپر کے لگاتا ہے نیچے جائے گا پھر اوپر آئے گا پھر نیچے جائے گا پھر اوپر آئے گا اب کیچوہ جندہ ہے تو نیچے جائے گا پھر اوپر آئے گا کیچوہ جب نیچے جاتا ہے تو ایک راستہ بناتے ہوئے جاتا ہے اوپر آتا ہے تو دوسرا راستہ بناتے ہوئے آتا ہے تو پرنام کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھدر جب مٹی میں وہ کیچوے تیار کر دیتا ہے تو بارش کا پانی انہی چھدروں میں سے نیچے ایک ایک بون نیچے رستے ہوئے تل میں جمع ہوتا ہے معنی وارٹر ری چارجنگ کا دنیا میں سب سے جبرجست کام کوئی کرتا ہے تو کیچوہ کرتا ہے اور یوریا کے کارن یہ مر جاتا ہے اس لیے یوریا ڈالنا معنی کسان کے لیے آت متیا کرنے کے برابر ہے جس کسان کے کھیت میں یوریا ڈالے گا کیچوہ مر جائے گا کیچوہ مرا تو مٹی میں اوپر نیچے کوئی جائے گا نہیں تو مٹی کٹھو روتی جائے گی کڑک ہوتی جائے گی مٹی اور روٹی کے بارے میں ایک سبت ہے کہ اس کو فیرتے رہو نہیں تو ختم ہو جاتی ہے روٹی کو فیر نہ بند کرو جل جاتی ہے مٹی کو فیر نہ بند کرو پتھر جیسی ہو جاتی ہے مٹی کو فیرنے کا مطلب سمجھتے ہیں اوپر کی مٹی نیچے نیچے کی مٹی اوپر اوپر کی نیچے نیچے کی اوپر یہ کیچوا ہی کرتا اور کوئی نہیں کر سکتا کیچوا تو کسان کا سب سے بڑا دوست ہے میں نے اس کا حساب نکالا تھا ایک کیچوا سال بر اگر جندہ رہے تو چھتیس میٹرک تن مٹی کو اٹھک پٹھک کر دیتا ہے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر ایک کیچوا سال بر میں اور اتنی ہی مٹی کو ٹریکٹل سے اُلٹ پلٹ کرنا پڑے تو کم سے کم سو لیٹر ڈیزل خرچ ہوتا ہے اور سو لیٹر ڈیزل چھتیس سو روپے کا آتا ہے میں نے ایک کیچوا ہر آدمی کا چھتیس سو روپے بچا رہا ہے ایسے کروڑوں کیچوے ہیں پتہ سوچو کتنے ہزار کروڑوں روپے بچ رہے ہیں اس دیش اس لیے گوبر کا کھاٹ ڈالنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے راستانی کھاٹ ڈالو کیچوا مر جاتا ہے گوبر کا کھاٹ ڈالو کیچوا جندہ ہو جاتا ہے اور اتنی تیج بڑھاتا ہے کہ کوئی نہیں بڑھا سکتا بھارے سرکار کہتی ہے ہم دو ہمارے دو کیچوا نہیں مانتا اس بات کو ایک ایک کیچوا پچاس پچاس ہزار بچے پیدا کر کے مرتا ہے پچاس پچاس ہزار ایک جاتی کا کیچوا تو میں نے دیکھا ایک لاکھ پیدا کرتا ہے بچے تب مرتا ہے تو وہ ایک جندہ ہے اس نے ایک لاکھ پیدا کر دیئے اب وہ ایک ایک لاکھ ایک ایک لاکھ پیدا کریں گے کروڑوں کیچوے ہو جائیں گے اگر گوبر ڈالنا شروع کیا اور کینچوئے زیادہ ہوں گے تو مٹی پھر پلٹ پلٹ ہونے لگے گی مٹی میں چھدر بننے لگیں گے تو بارش کا جتنا بھی پانی گرے گا سب مٹی میں آ جائے گا اور پانی مٹی میں گیا تو ندیوں میں بیکار نہیں بہے گا تو بار نہیں آئے گی تو سمدر میں فالتو پانی نہیں جائے گا اس دیش کا کروڑوں کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جائے گا اس لئے آپ کسانوں کو سمجھاؤ گوبر کی خات ڈالو پھر کچھ کسان کہیں گے جی اتپادن ہوگا کیا ان سے کہنا گارنٹی میری گارنٹی بھارہ سوایمان ٹرسٹ کی تھوڑے دن میں بھارہ سوایمان ٹرسٹ کی طرف سے ہم کسانوں کو کہیں گے کہ آپ بنداز گوبر کی خات ڈالو گارنٹی ہماری ایک گرام بھی اتپادن کم نہیں ہوگا کیسے کم نہیں ہوگا ڈالنے کا طریقہ ہے ڈالنے کا طریقہ کیا ہے ابھی کسان گوبر کیسے ڈالتے ہیں گوبر ڈالتے ہیں وہ گھورا ہے گھورا گاؤں میں کچھنا ڈالنے کا وہاں گوبر اکٹھا کرتے ہیں چھ مہینے آٹھ مہینے سال بر وہ سوکتا رہتا ہے اور سوک سوک کے اس کی ساری طاقت نکل جاتی ہے پھر وہ سوکا ہوا گوبر ہم ڈالتے ہیں اس سے اتپادن زیادہ نہیں آتا گوبر کو ہمیشہ گیلا ڈالنا چاہیے تاجہ ڈالنا چاہیے گوبر کو اگر پانی میں گھول کے ڈالونا تو وہی تین گناہ زیادہ فائدہ کرتا ہے تو کسانوں کو یہ سمجھاؤ کہ گوبر کو سکھا کے کھیت میں نہ ڈالیں اس کو پانی میں گھول کے ڈالیں تو کیسے گھولیں گے پانی میں اس کا فارمولا لکھ لوا اور جو جو گاؤں میں جانے والے کاری کرتا ہے یہ سب کسانوں کو آپ بولو کتنا گوبر ڈالنا ہے کتنا پانی اس میں ملانا ہے کتنے بھیگے کے لئے کام ملانا ہے اب آپ کو میں ایک موٹی سی بات بتا دیتا ہوں ایک اکڑ ایک اکڑ مانے ڈھائی بھیگا پانچ بھیگا نہیں ڈھائی بھیگا تو اکڑ ڈھائی بھیگے کا حساب جوڑ کر بتاتا ہوں ایک کسان کو ایک بار میں ایک اکڑ فصل کے لئے کتنا گوبر ڈالنا پڑے گا گیلا کر کے ڈالیں گے تو دس کلو گوبر دس کلو گوبر دس کلو گوبر پھر سے سن لو دس کلو زیادہ نہیں بول رہا ہوں سو کلو نہیں دس کلو گوبر ایک اکڑ کے لئے ڈالنا کیسے لکھ لو دس کلو گوبر پھر اس میں چاہیے دس لیٹر موتر جس جانور کا گوبر اسی کا موتر گائی کا گوبر تو گائی کا موتر بھینس کا گوبر تو بھینس کا موتر بیل کا گوبر تو بیل کا موتر اب آپ بولو گے گوبر تو اکٹھا کر لیں گے موتر کیسے اکٹھا کریں جانور جو موتر دیتے ہیں نا جہاں پہ آپ جانوروں کو رکھتے ہو وہاں پہ پتھر وتھر لگا کے ایک چھوٹی سی نالی بنا لو اور اس میں ڈھال لگا دو جتنا بھی وہ پیش آپ کریں گے وہ نالی میں آ جائے گا نالی کے آگے ایک کھڑا خود دو وہ سارا اس میں جمع ہو جائے گا پھر وہ لے لو اور میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں جانوروں کے موتر کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے ایک سال دو سال تین سال پانچ سال دس سال بیس سال پچاس سال خراب ہی نہیں ہوتا تو چندہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے تو اکٹھا ہوتا رہے گا کھڑے میں ڈالتے رہو تو دس کلو گوبر دس لیٹر موتر ٹھیک ہے پھر اس میں ملانا ہے لگ بگ ایک کلو گڑ آدھے سے ایک کلو گڑ 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 تو آپ سب جانتے ہو ایک تو گڑ ہوتا ہے جس کو آپ کھا لیتے ہو ایک تو گڑ ایسا ہوتا ہے جس کو جانور کھا لیتے ہیں اور ایک گڑ ایسا ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں کھا سکتا گیلا گیلا پرانا پرانا کالا کالا وہ گڑ کھیت کے بہت کام کا ہے جو سب سے گھٹیا گڑ ہے جس کو نہ جانور کھا سکتے ہیں نہ آپ کا وہ کھیت کے لیے بہت کام کا ہے تو وہ گڑ لے لو آدھے سے ایک کلو گوبر ہو گیا موتر ہو گیا گوڑ ہو گیا اب اس میں لگ بگ ایک کلو ڈالنا ہے دال کا آٹا ڈال ہے نا ڈال ارر کی دال مونگ کی دال اڑت کی دال چنے کی دال سویابین کی دال خیسری خیساری کی دال کوئی بھی دال ایک کلو اس کا آٹا چار چیزیں ہو گئیں گوبر گو موتر گوڑ دال کا آٹا اور اس میں ڈالنی ہے ایک مٹھی مٹھی ایک مٹھی میں آدھا کلو یا پون کلو تک مٹھی آتی ہے مٹھی کہاں سے لانی ہے آپ کے کھیت کے آس پاس اگر پیپل کا کوئی پیڑ ہے برگت کا کوئی پیڑ ہے تو اس کے نیچے سے کھوڑ لو مٹھی پیپل کے پیڑ کے نیچے کی یا برگت کے پیڑ کے نیچے کی پیپل اور برگت کے پیڑ کے نیچے کی ہی مٹھی کیوں کھوڑنا آپ کو معلوم ہے پیپل اور برگت کے پیڑ ہر سمیں اوکسیزن دینے والے پیڑ ہیں اور زیادہ اوکسیزن دینے والے پیڑ کے نیچے جیوانوں کی سنکھیا بہت ہوتی ہے تو پیپل اور برگت کے پیڑ کے مٹی میں جیوانوں سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہی جیوانوں کھیت کو چاہیے تو مٹی لے لی پانچ چیزیں ہو گئیں گوبر دس کلو موتر دس لیٹر گوڑ لگ بگ ایک کلو دال کا آٹا ایک کلو اور مٹی لگ بگ ایک کلو یہ پانچوں چیزوں ملا دو گھول دو ہاتھ سے گھول لینا خراب نہیں ہوں گے ہاتھ نہیں تو ڈنڈے سے گھول دینا ایک ڈرم میں گھول لینا پلاسٹک کی ڈرم میں گھول لینا نہیں تو لوہے کی ڈرم میں گھول لینا پلاسٹک کا ہوگا تو اچھا لوہے والا چھرن زیادہ ہوتا ہے اب اس کو گھول کے پندر دن رکھ دینا پندر دن رکھ دینا گھولے میں تکلیف آئے تو تھوڑا پانی ملا دینا جادہ مت ملانا تھوڑا ہی ملانا گھول کے پندر دن رکھ دینا پندر دن کے بعد یہ خات تیار ہو جائے گا اس خات میں کیا ہوگا کروڑوں کروڑوں سوکشم جیوانوں پیدا ہو جائیں گے وہ جو مٹی ڈالی نا مٹی کے جیوانوں اگر ایک لاکھ ہیں تو پندر دن میں وہ سو کروڑ سے زیادہ ہو جائیں گے ڈکے رکھ لو تو اچھا ہے چھاؤں میں رکھنا سب سے اچھا دھوپ میں بالکل مت رکھنا پیڑ کے نیچے کی چھاؤں میں رکھنا نہیں تو کوئی ایسی جگہ رکھنا جہاں سوری کا پرکاش نہ آتا ہو اور اس پہ کپڑا باندو ڈھککن لگا دو جیسے ہے ڈھک لو اب یہ پندر دن میں تیار ہو گیا اس میں کروڑوں جیوانوں تیار ہو گئے اب یہ جیوانوں گھول اس کو جیوانوں گھول کہتے ہیں اس کو کھیت میں ڈالنا ہے ڈالنے سے پہلے اس میں پانی ملانا ہے اور پانی کتنا ملانا ہے جتنا گوبر تھا اس کا دس گنا پانی دس گنا کم سے کم سو لیٹر پانی دس کلو گوبر تو سو لیٹر پانی اور زیادہ سے زیادہ پانی ملا سکتے ہیں تو دو سو لیٹر تو سو سے دو سو لیٹر پانی ملا لیا اب یہ پورا پرفیکٹ گھول ہو گیا اس کو ایک اکڑ کے کھیت میں چھڑکنا ہے جیسے پانی چھڑکتے ہیں نا مٹی دبانے کے لیے ایسے ہی چھڑکنا ہے بس آپ اس کو چھڑک دیں گے تو یہ کروڑوں جیوانوں مٹی میں پہنچ جائیں گے تو مٹی میں جیوانوں کی سنکھیا بڑھتی جائے گی اور مٹی میں سارا کھیل کھیلنے کا کام جیوانوں کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے جیوانوں کیا کرتے ہیں جیوانوں سارا کام کرتے ہیں پودے کی جڑکو نائٹروجن کی ضرورت ہے تو یہ جیوانوں اپلبد کراتے ہیں پودے کی جڑکو کیلشیم چاہیے تو یہ جیوانوں اپلبد کراتے ہیں پودے کی جڑ کو آئرن چاہیے تو یہ جیوانوں معنی پودے کو بڑا ہونے کے لیے جتنے بھی سکشم پوشک تب تو چاہیے اور پھر وہ ہمارے شریر میں واسطہ میں چاہیے وہ سب ان جیوانوں کی کرامات سے ہی ملتا ہے تو پودے کی جڑ کو بھرپور سکشم پوشک تب تو ملنے لگیں گے پودے کی بڑت بہت تیج ہوگی اور جس پودے کی بڑت اچھی ہوگی اس کا فل اچھا ہوگا جس کا فل اچھا ہوگا اس کا اتفادن اچھا ہوگا اب اس میں سمیں لکھ لو کتنی باہر ڈالنا کب ڈالنا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھیت کو جب جوتنے کی تیاری کرے نا جوت ہیں بیج ڈالنے سے پہلے کھیت جتائی ہوتی ہے نا کھیت جتائی کرتے ہی ایک دن ڈال دو آج جتائی کی آکڑ ڈال دو جتائی کر کے ڈال دو یہ پہلی بار ٹھیک ہے پھر اس کے ڈالنے کے دو تین دن بعد یا چار دن بعد یا پانچ دن بعد بوائی کر دو کتنا ڈال سکتے ہیں بتائے نا ایک ایکڑ میں جتنا تیار ہوا دو سو لیٹر وہ تو آپ نے اس کو جوت کے ایک دو دن میں ڈال دیا پھر بیج بو دو بیج بونے کے اکیس میں دن میں پھر ڈال دینا آج بیج بویا تو ٹھیک اکیس دن بعد ایک بار پھر ڈال دینا کیا ہوتا ہے نا بیج میں سے انکرن ہوتا ہے اور انکرن ہونے کے اکیس میں دن تک وہ مٹی کی طاقت سے بڑھتا ہے پھر اکیس دن کے بعد وہ سوری کی طاقت سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے فوٹو سنٹیسز جس کو کہتے ہیں پرکار سنسلیشن کی کریا سوری تاپ سے کھانا بنانا شروع کر دیتا تو بڑھتے ہو جاتے ہیں تو اور آپ موٹی سی ایک بات یاد رکھو کہ ہر اکیس میں دن پر ڈال دینا آج ڈالا اکیس دن بات ڈالا پھر اکیس دن بات ڈالا پھر اکیس دن بات ڈالا تو ایک فصل اگر آپ سمجھ لو چار مہینے کی ہے تو لگ بگ پانچ بار ڈالنا پڑے گا کوئی فصل چھے مہینے کی ہے تو سات اٹھ بار ڈالنا پڑے گا آٹھ مہینے کی ہے تو دس ایک بار ڈالنا پڑے گا اب اس میں خرچہ کیا ہے جانور اگر گھر کے ہیں تو گوبر فوکٹ کا موتر فوکٹ کا گڑ میں کہہ رہا ہوں سب سے سڑا ہوا جس کو پھیک دیتے ہیں وہ بھی فوکٹ میں مل جائے گا پانی تو فوکٹ کا ہے ہی تھوڑا دال وال لینا پڑے گا تو اس کا خرچہ آئے گا لیکن کسان اگر دال پیدا کرتا ہے تو وہ بھی گھر کی ہو جائے گی معنی خات بنانے کا خرچہ لگ بگ شون نہیں آئے گا محنت لگے گی پونجی میں پیسہ کم سے کم خرچ ہوگا اور یہ خات جو تیار ہوگی اس میں جبرجست کوالیٹی ہے کیونکہ اس میں کیلشیم بھرپور آئرن بھرپور فوسفورس بھرپور کیا کیا اس میں ہے گوبر ہے گوبر میں کیلشیم ہے آئرن ہے سلفر ہے سلیکون ہے کوبولٹ ہے میگنیشیم ہے میگنیز ہے اٹھارے سوکشم پوشک تب تو ہیں جو چاہیے مٹی کو پھر گڑ ہے گڑ میں جبرجست فوسفورس ہے گڑ میں جبرجست کیلشیم ہے پھر موتر میں یہ سب ہے تو جو سوکشم پوشک تب تو ہمیں چاہیے وہی مٹی کو چاہیے وہ سب اس خاد میں بھرپور ہیں یوریا میں نہیں ہے ڈی اے پی میں نہیں ہے یوریا میں کیلشیم نہیں ہے ڈی اے پی میں کیلشیم نہیں ہے اور کیلشیم سب سے پرمکادھار ہے مٹی کے لیے کیونکہ کھیت میں کیلشیم ہوگا تو پودے میں ہوگا پودے میں ہوگا تو فل میں ہوگا فل میں ہوگا تو بوجن میں ہوگا بوجن میں ہوگا تو شریر میں ہوگا شریر میں ہوگا تو ہڈیاں مجبوت ہڈیاں مجبوت تو شریر مجبوط یہ سارا سائیکل اسی کیلشیم کے اس پہ ہے تو یہ تو گوبر کی خادصے ہی ملے گا یوریا ڈی اے پی سے ملنے ہی والا نہیں ہے تو کسان کو یہ سمجھائیے اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہر اکیس دن میں ڈالنا ہے جبرجست خسل آئے گی پہلی بار جب آپ ڈالو گے نا تو کسان تھوڑا جھجک کرے گا اس کو بھروسہ نہیں ہے وشواس نہیں ہے تو اس کو کہنا کہ بھائی تم ڈالو تو نقصان تمہارا نہیں ہوگا میں نے بہت کسانوں کا حساب نکالا ہے خراب سے خراب کھیت میں جب گوبر کا خاد ڈالتے ہیں نا تو گہوں کا اتپادن پہلے سال کی طلع میں تھوڑا ہی کماتا ہے لیکن اتپادن جتنا کماتا اس سے زیادہ خرچہ بچ جاتا ہے تو وہ برابر معاملہ بیٹھتا ہے ہم یوریا ڈی اے پی میں خرچہ کرتے ہیں ہجاروں روپے کا تب اتپادن لیتے ہیں یہاں خرچہ ہی نہیں ہے تھوڑا اتپادن کم بھی ہوا تو فائدہ ہی ہے نقصان کچھ نہیں اس لئے کسی کسان کا نقصان نہیں اور دو تین سال لگاتار آپ نے ڈال دیا تو اتپادن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے لگاتار بڑھتا ہے اور دس بارے سال میں تو کئی کھیت ایسے ہیں جہاں اتپادن سیدھے ڈبل ہو جاتا ہے سو پرتشت کی بڑھوتری ہو جاتی ہے نہیں نہیں چھاننے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی ڈالو اس میں جتنا کچھرا ہے سب کھیت میں جانے دو کیونکہ کچھرے میں جیوانوں کی سنکھیا اور تیجی سے بڑھے گی چھاننے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ ڈالو گے کیسے یہ پرشن ہے تو اس کے لئے چار ودھی ہے پہلی ودھی یہ ہے کہ سیدھے ڈبھا لو اور چھڑکاؤ کرو کھیت پہ بھرو اور چھڑک دو اب کہو گے جی کھیت بہت بڑا ہے یہ تو نہیں چل سکتا تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں کھیت میں پانی لگاتے ہیں نا پانی میں ڈال دو نالی میں سے پانی جا رہا ہے نا ایک ٹنکی میں بھر کے یہ خاد رکھ دو اس میں نل لگا دو ٹوٹی کھول دو ٹپک ٹپک پانی میں گرتا رہے گا کھیت میں چلا جائے یہ دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جانوروں کی سنکھیا زیادہ ہے تو گوبر زیادہ ہوگا اس کے پاس تو تھوڑا سا گوبر تو اس میں استعمال ہوا بچے ہوئے گوبر کا کیا کریں گے تو بچا ہوا گوبر اگر سوکھا ہے تو اس کو اسی میں ڈال دینا پندرہ دن کے بعد دو سو لیٹر پانی ملا کے تو وہ گوبر بھی گیلا ہو جائے گا گیلے گوبر کے لڈو بنا لو اور لڈووں کو کھیت میں پھیک دو تو خاد پہنچ جائے گا اور ایک طریقہ ہے کھیت میں سے مٹی کھوز لو مٹی کھوز لو مٹی میں یہ پورا گھول ملا دو مٹی گیلی ہو گئی مٹی کے لڈو بنا لو ساتھ دے سکتے ہیں چھڑکے ڈال سکتے ہیں گوبر یا مٹی کو لڈو بنا کے ڈال سکتے ہیں اور ایک آخری طریقہ ہے اسپری مشین اگر اپنے پاس ہے تو اس کا آگے سے نوزل نکال دو نوزل نکال دو پھر اس سے اسپری کر دو اب اس میں دھیان ہی رکھنا ہے کہ یہ فصل پہ اسپری نہیں ہوگا یہ جمین پہ ہوگا مٹی پہ ہوگا فصل پہ ڈالنے سے فائدہ نہیں ملے گا مٹی میں ڈالنا ہے اس کو تو اگر فصل اونچی ہے تب کیسے ڈالیں گے تب تو پانی لگاؤ گے تب ہی ڈالنا سب سے اچھا ہے اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ کھیت کا مہانہ ہوتا ہے نا جہاں سے پانی گستا ہے وہاں ایک آدمی کو بٹھا دو ڈبا لے کے پٹکتا رہے گا اس میں پانی کے ساتھ جاتا رہے گا اور پانی کے ساتھ پورے کھیت میں برابر ماترہ میں جاتا ہے اور ریزلٹ اس کا سب سے اچھا آتا ہے اور ایک طریقہ ہے اس کو ڈالنے کا اگر آپ کے گھر میں گوبر کا وہ بناتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اس کو کنڈا کہتے ہیں اپلا کہتے ہیں کنڈا اپلا جو بھی کہتے ہیں اس کو جلاتے ہیں جلانے کے بعد راکھ نکلتی ہے نا وہ راکھ اکٹھی کر لے اور یہ گھول اور راکھ ملا دو اور پھر لڈو بن جائیں گے پھر کھیت میں چھڑک دو تو اس کا تو جبرجست اتپادن آتا ہے کیونکہ جو راکھ ہے نا اس میں کئی کیمیکل اترکت ہیں جو گوبر اور گو موتر سے بھی جادہ ہیں تو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہر اکیس دن پہ ڈالیں گے چار مہینے کی فصل ہے تو پانچ چھے بار ڈالنا پڑے گا چھے مہینے ہیں تو سات اٹھ بار اسی طرح سے پوری کھیتی ہوتی رہے گی گوبر کسی بھی جانور کا گائے کا ہو بھیس کا ہو بیل کا ہو بکری بکرے کا ہو گدے گھوڑے کا ہو ہاتھی اونٹ کا ہو کوئی بھی ہو سب چلے گا موتر بھی کسی جانور کا ٹھیک ہے اور آدھا آدھا ملے تو وہ بھی چلے گا گائے کا آدھا لے لیا بھیس کا آدھا کسی کے پاس گائے نہیں ہو کسی کے پاس بھیس نہیں ہو ایک ایک گائے ایک بھیس اور کھیت بڑا ہے تو آدھا آدھا سب مکسنگ کر کے چلے گا بس ایک ہی ساودھانی رکھنا کہ جو جو گائے کا گوبر لو تو وہ دیشی گائے ہو تو اچھا ہوگا جرسی کا فائدہ پورا نہیں کرے گا اور جرسی کا ہی گوبر ہے تو اس میں دیشی کا ملا لینا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں کرے گا جرسی گائے ہے اس کا گوبر ہے اس میں دیشی گائے کا ایک دو کلو گوبر ملا لینا وہ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے سو کلو دودھ میں ایک چمچ دہی ڈالو تو پورا دودھ دہی ہو جاتا ہے ویسے ہی سو کلو جرسی گائے کے گوبر میں ایک کلو دیشی کا ڈال دو تو دیشی گائے کے جیوانوں اپنی سنکھیا اپنے آپ بڑھا لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے میری بات مانو تو جرسی گائے بیچتے جانا دیشی لیتے جانا کیونکہ یہ جرسی گائے کے دودھ میں دم نہیں ہے آپ کو معلوم نہیں ہے دنیا میں بھارت کو چھوڑ کر جرسی گائے کا دودھ کوئی دیش نہیں پیتا دین مارک میں سب سے زیادہ جرسی گائے ہیں دین مارک والے دودھ ہی نہیں پیتے کیوں نہیں پیتے کینسر ہونے کی سمباغنا ہے جرسی گائے کے دودھ سے بھٹنوں کا درد تو ترنت ہو جاتا ہے بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں اور جرسی گائے کو ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے اس بیماری کے چکر میں دودھ بھی اس کا پردوشت ہوتا ہے اس لیے جرسی کا دودھ دنیا میں کوئی نہیں پیتا دین مارک کی سرکار تو دودھ زیادہ ہونے پر سمدر میں پھکوا دیتی ہے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی دین مارک میں دودھ بہت ہے چائے بینا دودھ کی پیتے ہیں سب کے سب کیونکہ وہ دودھ ان کو خراب لگتا ہے تو جرسی گائے بیچ کے دیشی لیتے جانا بھینس ہو تو اس کا تو چل جائے گا بیل کا چل جائے گا اب ایک آخری چیز اور بتا دوں اس کو آپ لکھ لو یہ تو ہوا خاد اب کسان کہے گا کیڑا لگ گیا تو کیڑا لگ سکتا ہے نا تو اس کا بھی ایک فارمولا لکھ لو کیڑا اگر لگتا ہے کیٹ لگتا ہے تو اس کی دوہ بھی ہم خود بنا کے چھڑک سکتے ہیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے کیلہ مارنے کی دوہ کیسے بنے گی بیس لیٹر جانوروں کا پیشاب لے لو گائے کا بیل کا بھینس کا بیس لیٹر ٹھیک ہے یہ ایک اکڑ کے لیے بتا رہا ہوں پھر اس میں دھائی تین کلو نیم کے پتے کی چٹنی ڈال دینا نیم کے پتے کی چٹنی نیم کا پتہ ہے پیس کے چٹنی بنا کے ڈال دینا ڈائی تین کلو اور آکڑا دیکھا ہے آکڑا آکڑا کے پیڑ کے پتے کی بھی چٹنی ڈال دینا ڈائی تین کلو آکڑا آک کہتے ہیں آک کچھ لوگ اکڑا کہتے ہیں اس کو آکڑا اکڑا ہاں وہی جو ہنوان جی پہ چڑھاتے ہیں جس میں سفے سفے دودھ نکلتا ہے اور ایک تیسرا پتہ ہے سنو سنو بھائی ایک تیسرا پتہ ہے بے شرم بے شرم جو ہے نا اکثر گاؤں میں بھستے ہیں نا تو دونوں طرف کنارے کنارے لگا رہے تھا پان کے جیسا پتہ بیگنی رنگ کا فول آتا اس میں نہ خوشبو ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے بنا پانی کے بنا بیچ کے ہوتا ہے اس لیے بے شرم کہتے ہیں تو دو ڈائی کلو لے لو اور ایک پتہ ہے آپ کے گاؤں میں اگر ملے تو سیتا فل کا پتہ شریفہ جس کو کہتے ہیں سیتا فل شریفہ اس کا پتہ دو ڈائی کلو لے لو اور اگر گاؤں میں مل جائے نا تو وہ گھاس آتی ہے نا کانگریس گھاس اس کو چٹنی پنا کے ڈال دو دو ڈائی کلو اور اس میں تھوڑا سا خوب تیکھی لال مرچ ہو ہری مرچ ہو تو وہ پیس کے ڈال دو ڈائی تین سو گرام لیسن پیس کے ڈال دو آدھا کلو کے قریب گاجر گھاس وہی وہی اور میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں وہ یاد رکھو جن جن پتوں کو گائے نہیں کھاتی پھر سے سنو جن جن پتوں کو گائے نہیں کھاتی اور آپ کے گاؤں میں اپ لفد ہے وہ سب پتے پیس کے ڈال دو آئے کو کھلا کے دیکھ لو کھا رہی ہے تو نہیں ڈالنا نہیں کھا رہی ہے تو پیس کے ڈال دینا موٹی بات یاد رکھو تو تین چار طرح کے پتے ڈال دیا تھوڑا لیسن ڈال دیا تھوڑا مرچی ڈال دی بیس لیٹر موتر میں ڈال کے اس کو اُبالنا ہے گرم کرنا اُبال کے تھنڈا کر لو تھنڈا کر کے دو سو لیٹر پانی ملا دو اب یہ دوہ تیار ہو گئی کیٹ ناشک اس کو اسپری کر دو کسی بھی فصل پہ تو اڑتالیس گھنٹے مانے دو سے تین دن میں سارے کیٹ ختم کر دیتا ہے ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہوتا بازار سے کچھ نہیں لانا پڑتا یہ ہر فصل میں کام آتا ہے گہوں میں چاول میں چنے میں دال میں مٹر میں گنے میں ہر طرح کی فصل میں یہ اُبیوگ ہو سکتا ہے تو کیٹ ناشک دوا بنانے کا آپ کو معلوم خات بنانے کا آپ کو معلوم اب یوریا ڈی اپی اور انڈو سلفان گاؤں گاؤں سے ہمیں بند کرانا ہے چار لاکھ اسی ہزار کروڑ روپے کسانوں کا بچانا ہے دو لاکھ بتیس ہزار کروڑ روپے شہر والوں کا بچانا ہے یہ دونوں ملا دیں تو قریب ساتھ آٹھ لاکھ کروڑ روپے دیش کا ہم بچا سکتے ہیں سودیشی آندولن کی طاقت سے اور باہر سے جو امپورٹ ہو رہا ہے قریب سات لاکھ کروڑ کا اگر پکے سودیشی والے لوگ ہو جائیں تو امپورٹڈ چیزیں بھی بند ہو سکتی ہیں چودے لاکھ کروڑ کا فائدہ معنی اتنا بڑا فائدہ ہم پورے دیش کو دے سکتے ہیں اپنے سودیشی آندولن اور ابھیان سے اس لیے سودیشی آندولن اور ابھیان کو گاؤں گاؤں جا کے چلانا ہے اور آپ کو اس کے لیے اس جمانے میں لوکمہ نتلک نے جیسا پریشرم کیا مہاتمہ گاندی نے جیسا پریشرم کیا ویپن چندرپال نے جیسا پریشرم کیا اور کرانتویروں نے جیسے پریشرم کیا ویسا ہی پریشرم آپ کو کرنا ہے تاکہ کیا ہوگا جیسے آج ہم لوکمہ نتلک کا نام یاد رکھتے ہیں اپنے دیش کے لیے اپنی سببتہ کے لیے اپنی آزادی کے لیے ویسے ہی آپ کا نام آنے والی پیڑیاں یاد رکھیں گی اس دیش کے دوسرے سوڈیشی آندولن کے لیے ایسا کہہ کر میں آپ کا آبھار ویقت کرتا ہوں بہت بہت آپ کو دھنیواد دیتا ہوں